بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں علی مصوی پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج نو اکتوبر ہے پچیس زلہج ہے اور جمعہ المبارک کر رہا ہے پرمدگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پرمید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد کے خیر و رافع سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمٹ کا علم ہے کہ ہمارا پرمدگار کی بارگاہ میں خوبصورت دعا کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد وعالی محمد کی طرف بڑھتے ہیں تو چلیں گے پہلے دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الاول قبل الانشاء والإحیاء والآخر بعد فناء الاشياء العليم الذي لا ينسى من ذكر ولا ينقص من شكر ولا يخیب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء اللہم انی اشهدک وكفى بک شهيدا واشهد جميع ملائکتک وسکان سماواتک وحملت غرشيك ومن بعثت من انبیائک ورسليك وانشأت من اصناف خلقیك انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لک ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وان محمد صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك ادى ما حملته الى العباد وانه بشر بما هو حق من الثواب وانذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتنی على دینکا ما احییتنی ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتنی وهب لي من لدنک رحمه انکانت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلنی من اتباعی وشیعاتی واحشرنی في زمرتی ووفقنی لأداء فرض الجمعات وما اوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء انک انت العزیز الحكیم برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی سیدنا محمد وآله الطاهرین یا الی یا الی یا الی یا الی صاحبِ ظلفِ قَار عَلْمَادَ دَيْ صاحبِ ظلفِ قَار عَلْمَادَ دَيْ کام مشکل ہے با امداد خدا کر دوں گا آج میں عشق کا طوفان بپا کر دوں گا کرنے دو مجھے ساقی یہ کوسر کی سنا راز اللہ کی تحرید ہے حمراز علی کبر آئی کی دلیلوں کا ہے آغاز علی دل بے دل سے جو نکلی ہے وہ آواز علی آسمان ساز زمیں ساز بشر ساز علی کارِ تخلیق بسائی دے احد کرتا ہے اور یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے کرنے دو مجھے ساقی یہ کوسر کی سنا ممبرِ عالمِ امکان کا خطیبِ اعظم بولتا تھا تو تھہر جاتے تھے لمحوں کے قدم میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم لڑ کھڑا تا آنا جو کم ظرف نسیری اس دم اپنے حبداروں کو نبیوں سے برہا دیتے علی ایک ایک شخص کو سلمان بنا دیتے علی کرنے دو مجھے ساقی یہ کوسر کی سنا وہی جبریل ہی لہتے تھے یہ ایمان ہے میرا اس روش پر بھی زرہا سوچ یہ اہلِ ولا آگے سے درا سے فرشتہ یہ نہیں جا سکتا پھر یہ قرآن بھلا کس کی بدولت پہنچا نتق اللہ کا مولا میرے بن جاتے تھے جو علی کہتے تھے جبریل وہی لاتے تھے کرنے دو مجھے ساقی یہ کوسر کی سنا جس کی مرضی ہے مقدر وہ سکندر ہے علی جس سے سادر ہوئے محصوم وہ مصدر ہے علی جس کا محکوم ہے کوسر وہ سمندر ہے علی جو ہے توحید کا اظہار وہ مظہر ہے علی جو بھی پردہ شب میں راج کا سر کائے گا اس کو اللہ نہیں حیدر ہی نظر آئے گا کرنے دو مجھے ساقی یہ کوسر کی سنا اے ازادارو ہمیں پھر سے سنبھلنا ہوگا اپنے کردار سے محول بدلنا ہوگا توڑ کر وقت کی زنجیر نکلنا ہوگا راہِ سلمان پہ ایمان سے چلنا ہوگا ہم حیبوں پہ جو واں ظلم کا دروازہ ہے یہ علی کو نہ سمجھنے کا ہی خمیازہ ہے کرنے دو مجھے ساقی یہ کوسر کی سنا مدہِ حائدر میں تکلم یہ تقیہ کیسا مسلحت کیسی آنا کیسی بہانہ کیسا اور وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا موت آنے ہی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا بند یہ عشق کا دروازہ نہیں کر سکتا اور میں علی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا کرنے دو مجھے ساقی یہ کوسر کی سنا جنا سرین آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی مزبان سہر حسین اور آج جمعت المبارک کا دن ہے ایک بہت ہی مبارک دن جو ہفتہ میں ہمیں ایک دیکھتی نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مخصوص کی ہے تمام مسلمانوں کے لئے کہ ہم اس دن اپنی عبادت کی مقدار ہے اس کو بڑھا دیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے خاص طور پر اپنے آپ کو تیار کریں اور یوں اپنے آپ کو تیار کریں جس طرح کہ ہم کسی کے گھر جب ہم انوائٹیڈ ہوتے ہیں اور ہم تیار ہو کر جاتے ہیں اور اپنے اوپر پروی توجہ دیتے ہیں جس طرح جب اللہ تعالیٰ ہمیں پوکارے تو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نہاد ہو کر سافت اترے کپڑے پہن کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دیں جمعت المبارک کے تیاری جو ہے وہ آپ کے گھروں میں بھی شروع ہو چکی ہوگی اور تمام مرد اتراج جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں مسجد میں جانے کی تیاری کریں گے جمعہ کے دن کا ایک اور ویسے تو جمعہ کے دن اسلامی اتوار سے اللہ تعالیٰ کی جو برکتوں کے حساب سے بہت زیادہ جو ہے وہ برکت والا ہے لیکن ایک بات خوبی اور بھی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جمعہ کے بعد ہفتہ اتوار آتے ہیں اور پورا ہفتہ انتظار کرنے کے بعد جب ایک ویکنڈ آتا ہے جس میں آپ کو جمعہ کا دن ایک وہ واحد دن ہوتا ہے جب آپ اس جو ہے سپیرٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ آج جو ہے آج کے بعد دو چھٹیاں آئیں گی اور آپ جمعہ کا میرا خیال ہے جو کارکردگی ہے ایفیشنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بعد آرام کر سکیں گے خیر ویکنڈ سب کو اچھا رکھتا ہے لیکن کچھ لوگ ویکنڈ پر بھی کام کرتے ہیں اور یقین ان کے لیے جو ہے ویکنڈ بھی عام دنوں کی طرح ہوتا ہوگا لے جانے چھوڑنے وغیرہ کا مسئلہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا پھر اس کے بعد یہ کہ آپ صبح اپنی مردی سے اٹھ سکتے ہیں بچے بھی صبح اپنی مردی سے اٹھ سکتے ہیں ناشتہ جو ہے بتطلی سے کیا جا سکتا ہے بھاگ دوڑ نہیں مچی ہوتی اس لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ویکنڈ میں اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی لیکن چلیں یہ بات تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ اللہ کرے آپ کا بھی ویکنڈ بہت اچھا گزرے بہت خوبصورت ویکنڈ گزرے آپ کے تمام جو گھر کے کام کاج رہ گئے ہیں آپ وہ ویکنڈ پہ کر سکتے ہیں جو باہر کے کچھ سوڑے بہت کام ہیں وہ رہ جائیں گے وہ بھی آپ ویکنڈ پہ کر سکتے ہیں یہ تو بات ہوگی کچھ ویکنڈ کی ریلیکسیشن کی تو آج آپ کو جمعہ المبارک کے حساب سے جمعہ المبارک کے مناسبت سے جو ہے آپ کو میں کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کچھ مخصوص فضائل و فوائد ہیں ان کا ذکر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی خوبصورت آیت اللہ تعالیٰ کی اور بہت ہی دل کو سکون ملتا ہے اس آیت کو پڑھنے سے سب سے پہلے تو جو میں اپنی معلومات کے مطابق آپ کو بتاؤں کہ ایک ہزار مرتبہ کا روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی جو ہے وہ گواہی دی گئی ہے تو اس کو آپ جس طرح بھی چاہیں اگر آپ ایک ہزار دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو کچھ ایک تسبیح دو تسبیح تین تسبیح جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرور کیا کیجئے میرا یہ ذاتی مشورہ ہے آپ کو آپ اپنی زندگی میں بے شمار خوشگوار تبدیلیاں تبدیلیوں کو آتے ہوئے دیکھیں گے ایک ایک حدیث میں میں معافی چاہتی ہوں آپ کو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ایک حدیث کو دھراتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ سب جو بہ بہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس میں موجود ہے اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے سب نکتہ میں ہے جو بہ کے نیچے دب جاتا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ باق کے نیچے جو نکتہ ہے وہ میں ہوں اور سارا علم قرآن مجید خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے پس جو کچھ چاہو مجھ سے سوال کرو میں تمہیں بتلاتا ہوں شریعت اسلام میں مومن کے لیے اپنے کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی اتنی ہدایت ہے کہ اگر آپ رفع حاجت کے لیے بھی جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جو ہے وہ باتروم میں آپ داخل ہوں اور کوئی بھی ایسا کام جو بھی آپ کے ذاتی پرسنل کام ہیں جن میں بھی آپ چاہتے کیا ہیں بلکہ ظاہر ہے ہم ہر کام میں ہی مسلمان ہیں اور اللہ تعالی بھی بھروسہ کرتے ہیں اور ہر کام میں ہی ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں تاکہ کام برکت میں بدل جائے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جو پرائیوٹ انسان کے میٹرز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کا آغاز کیجئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ بچے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو دلہن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اگر اس پر نظر ڈالی جائے تو رشتہ بہت خوبصورت رہتا ہے میاں بی بھی بہت محبت قائم رہتی ہے اور اللہ تعالی جو اولاد نصیب فرماتا ہے وہ بھی بہت نیک نیکی کے راستے پر چلنے والی ہوتی ہے اس لئے کوشش کیجئے کہ خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کو بہت یاد کرتے ہیں ہماری یہ بھی اچھی بات ہے ظاہر اگر اللہ تعالی آپ کو یاد آ رہا ہے تکلیف اور دکھ میں تو بھی یہ اچھی بات ہے ہم اللہ تعالی کو پکاڑتے ہیں اس سے دعا کرتے ہیں اسے مدد طلب کرتے ہیں لیکن بری بات اس پر میں آپ کو جو بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم مدد طلب کر لیتے ہیں جب ہمیں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے یہ شاید انسان کی فتت میں ہے کہ جس چیز کو وہ پا لیتا ہے پھر اس کی قدر جو ہے اس کے ذریق تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ سے آپ گڑ گڑاتے ہیں وظائف کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں منتیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور لیکن جب وہ منت پوری ہو جاتی ہے جب وہ دعا پوری ہو جاتی ہے تو خوشی کے لمحات میں خوشی کے جو آپ کو ایک آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ کی تکمیل ہو گئی ہے آپ کے جذبے کی آپ کی خواہش کی یا آپ کی دعا کی تو اس کے بعد آپ تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں آپ کو لائٹ فیل کرتے ہیں لائٹ فیل کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی طرف جو تنڈنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو سب سے بڑا امتحان کب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دیتا ہے اور پھر اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں شکر دا کرتے رہیں دوسروں کے لئے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نواز دی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نواز دی آپ کو اب کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہے کوئی دعا واقعی نہیں رہی تو دوسروں کے لئے دعا کیجئے دوسروں کی دعا کیجئے آپ کو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے ہر حال میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے کر بھی جو ہے وہ ہمیں ازمائش کرتا ہے اور لے کر بھی ہم سے ازمائش کرتا ہے بسم اللہ کے فوائد میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب آپ کسی سواری پر بھی بیٹھنے لگیں یہ تو خیر ظاہر ہے حدیث وغیرہ زمانے کی جب سواریاں نہیں ہوا کرتی تھیں جانوروں پر ہی سفر کیا جاتا تھا تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لیا چاہے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں تو جو ہے آپ ہر قدم جو ہے آپ کا یا آپ جس مندل کی طرف جا رہے ہیں ہر لمحہ جو ہے ہر مائل سٹون جو ہے وہ آپ کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے حصے میں نیکیاں لکھتی جائیں گی اور اسی طرح اگر آپ بحری سفر کر رہے ہیں بحری جہاز کا سفر کر رہے ہیں تو بھی آپ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو جتنی دیر آپ اس سفر میں مشہول رہیں گے جتنی دیرہ سفر کا جو پیریٹ ہوگا ٹائم پیریٹ ہوگا اس میں آپ کو نیکیاں حاصل ہوتی رہیں گی دوائی پیتے وقت دوائی پیتے وقت سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے میں نے تو تقریبا سب ہی کو دیکھا ہے خاص طور پر تمام ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو دوائی پلاتی ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہیں اور بڑی خوبصورت بات ہے مسلمانوں کی بڑا ہی ایک اچھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے میرا خیالہ غیر مسلموں کو بھی یہ بات اٹریکٹ کرتی ہوگی کہ جب بھی ہماری ماں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دوائی پلاتی ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے اس کا آغاز کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا دھورہ فائدہ فرماتا ہے صرف بچوں کی بات نہیں یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی آپ خود بھی جب بھی دوائی پینے لگیں جب بھی آپ کوئی مریض کو دوائی پلانے لگیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خاص برکت جو ہے اس کو اس کے اوپر خاص انعیت فرمائے حضرت ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گے اور وہاں سے واپس آئے اب جو اس قبر وہاں سے تنجہ کر کے واپس آئے اب جو اس قبر پر سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمتِ الٰہی کی بارش ہو رہی ہے آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہِ الٰہی میں ارز کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے ارشاد ہوا کہ روح اللہ یہ سخت گناہگار اور بدکار تھا اسی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا لیکن جب یہ وفات پایا تو اس کی بیوی کے ہاں اولاد ہونے والی تھی اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب میں بھیجا گیا اور استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی اور جو ہی استاد نے اس نے پہلی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے صدقے میں جو ہے وہ اس کی عذاب کو ختم فرما دیا اور اس کی قبر میں نور ہی نور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عذابِ قبر سے اس کو نجات دی یوں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر خوبصورت آیت ہے جو بھی ایک لفظ وہ قرآن پاک کا پڑھیں گے جو بھی ایک نیکی کی بات وہ سیکھیں گے جو بھی ایک نیکی کی بات آپ نے ان کو سکھائی اور وہ نیکی کی بات آگے کریں گے تو وہ آپ کی صرف ان کو ہی ثواب نہیں ملے گا صرف ان کو ہی اس کا عجر نہیں ملے گا بلکہ آپ کو بھی اس کا عجر ملے گا سوزو آپ یہ مت بھولئے کہ آپ کو صرف جو ہے اولاد پیدا کر لینا ہی کوئی جو ہے وہ تکمیل نہیں ہے انسانیت کی یا کوئی جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی معوشی زندگی معوشرتی زندگی کی تکمیل نہیں ہے بلکہ اولاد کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تربیت کرنا اور ان کو ان نکتوں پر چلانا جس کا ہمیں اصل میں تلقین کی گئی ہے جس کا ہمیں محمد وعالی محمد کے ذریعے درست دیا گیا ہے اور جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے راستے واضح کر دیئے ہیں ان راستوں پر اولاد کو چلانے کی کوشش کرنا ظاہر ہے انسان ہیں وہ جب بالک ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ان کو اس طرح سے ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا یا ان کو انسٹرکشن نہیں دی جا سکتی ہیں جس طرح سے آپ ان کو بلوغت سے پہلے بچوں کو دے سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ جب بچے کا ایک ایک لمحہ ضائع ہونے سے بچائیں اس کا ہر سال آپ کے لیے قیمتی ہے جب تک کہ وہ ایک ایڈلٹ نہیں بچ جاتا آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی پوری سی کوشش کیجئے کہ آپ ان کو مناسب تعلیم دنیاوی تعلیم دینی تعلیم اور پھر اس کے بعد خود اپنے تجربات سے ماں باپ کے تجربات سے بڑھ کر اور کوئی جو ہے وہ لیسن نہیں ہوتا تو اسے وہ آپ بتائیے ان کے ساتھ شیئر کیجئے اور اسے ان کو پوزیٹیف جو ہے وہ اس کا کنکلوین دیجئے اور بتائیے کہ اگر آپ بچے جو ہیں وہ اس طرح سے اس سے سبق حاصل کریں گے اگر ہم نے غلطی اپنی زندگی میں یہ کی ہے تو بچوں کو بتائیے کہ دیکھو یہ غلطی کی اور اس کا مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑا تو تمہیں یہ میری طرف سے نصیحت ہے کہ تم یہ غلطی مت کرنا اور اپنی زندگی میں اس سے ایوائیڈ کرنا کیونکہ جو بچے کے سامنے آپ نے ایک ایک آپ نے اگزامپل رکھ دی کہ یہ کرنے سے غلط کرنے سے غلط ہوتا ہے اور صحیح کرنے سے صحیح ہوتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالی نے بہت بڑی بڑی برکتیں جو ہیں ہم مسلمانوں کے انام کے طور پر نعمت کے طور پر عطا فرمائی ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ تعالی کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہوتے ہوئے بھی اگر ہم مایوس ہو جائیں تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب ترجمہ نہ بھی پڑھیں اور اگر جب بچپن بہت چھوٹے ہوتے تھے تو ظاہر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اس حساب سے نہیں پتا ہوتا تھا لیکن اس وقت بھی ایک احساس ہوا کرتا تھا کہ یہ بہت خوبصورت سی آیت ہے جو آپ کے دل میں ایک تھنڈک کا احساس پیدا کرتی ہے آپ کے آنکھوں میں ایک تھنڈک کا احساس پیدا کرتی ہے تو پھر اس لئے کہا گیا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی آیت ہے اور ہم مایوس ہوں تو یہ ہماری بدقسمتی اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو بادل مشک کی طرف چھٹ گئے ہوایں ساکن ہو گئیں سمندر ٹھہر گئے جانوروں نے کان لگا لیے اور شیعتین پر آسمان سے شولے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور پرکت ہوگی ایک اور روایت میں ہے کہ جہنم کے انیس جو انیس جو جہنم کے دروازے ہیں ان سے بچنے کے لیے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو ہر فرشتہ جو ہے وہ آپ کو اس دروازے کے اندر جانے سے روک لے گا اور اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا فسلی تو میں نے کہا یعنی صحابی نے کہا کہ شیطان کا ستیاناس ہو آپ نے فرمایا یہ نہ کہو شیطان اس سے پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح زلیل و پست ہو جاتا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے بہت سب سے پہلا میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کے ذہن میں جو لیسن ڈالا جاتا ہے اور وہ اس کے لئے کچھ پیرنٹس کو ایفٹ نہیں کرنے پڑتی وہ سپونٹینیسلی وہ نیچرلی جو ہے وہ ان کے اندر اسی طرح سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے کیونکہ ہم چونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم بعد بعد پر بسم اللہ کہیں اور مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ سے دیکھا اپنی والدین کو دیکھا یا بڑی بزرگوں کو دیکھا کہ جب کوئی بچہ گرتا تھا یا ٹھوکر لگتی تو بسم اللہ کہا جاتا تھا اور پھر وہی آتیں جو ہیں آگے اولادوں میں منتقل ہوتی گئیں ابھی بھی جب بچہ گرتا ہے کوئی یا کسی کو نقصان پہنچنے لگتا ہے تو بے احتیار جو ہے وہ مو سے بسم اللہ کا لفظ نکلتا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نکلتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ کرم نازل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نقصان سے ہمیں بچا لیتا ہے جو ہمیں اسے حاصل ہو سکتا تھا اور اگر اس سے تھوڑا بہت نقصان حاصل بھی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو کم کر دیتا ہے اور اس کو ہمارے لیے آسانی میں بدل دیتا ہے تو یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ فوائد اور آپ کی فضائل اور بہت ہی کبصورت آئیت ہے اس کا ذکر کیا کیجئے اور اس کا ویٹ کیا کیجئے آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر جو ہے کیسی سکون جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے اور آپ کی زندگیوں میں بھی سکون شامل کرتا ہے جائیں گے ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف وقفے کی طرف کے بعد آپ کی طرف واپس آئیں گے لیتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک موسیقی